موٹر سائیکل والوں اور آٹھ سو سی سی تک کی گاڑی والوں کو سستہ پیٹرول فراہم کرنے کا اعلان تو کرتی ہے کیا؟ لیکن یہ لوگوں کو ملے گا کیسے؟ طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا کوئی نئی سکیم آ رہی ہے؟ اس معاملے میں تفصیل سامنے آ گئی ہے موٹر سائیکل والوں اور آٹھ سو سی سی تک کی گاڑی والوں کو پیٹرول سو روپے لیٹر سستہ ملے گا حکومت نے تیاری کر لی اسکیم چھ ہفتوں میں سامنے آ جائے گی وزیر مملکت مصدق ملک نے نیجی ٹی وی کے پروگرام میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ غریبوں کو سستہ پیٹرول دینے کے لیے امیروں کے لیے پیٹرول مزید پچاس روپے لیٹر مہنگا کر دیا جائے گا مصدق ملک نے کہا کہ سستہ پیٹرول صرف ریجسٹریشن والی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر ملے گا جس سے ڈاکومنٹیشن کی بھی خوصلہ افزائی ہو گئی انہوں نے بتایا کہ سبسیڈی حاصل کرنے والا شخص پیٹرول پمپ پر اپنا شناختی کارڈ اور ون ٹائم پاسورٹ دکھا کر سستہ پیٹرول حاصل کر سکے گا ایک وقت میں صرف دو سے تین لیٹر سستہ پیٹرول مل سکے گا مصدق ملک کے مطابق موٹر سائیکل والے مہانہ اکیس لیٹر پیٹرول استعمال کرتے ہیں انہیں اکیس لیٹر پیٹرول سستہ ملے گا اکیس لیٹر سے زیادہ استعمال کرنے پر پوری قیمت ادا کرنی پڑے گی